امی میں تو گاڑی لینا بھی نہیں چاہ رہی تھی شامزے سے لیکن اس نے زبردستی کہا کہ یہ تمہیں شادی کا توفہ ہے ارے بیٹا وہ لڑکی کسی کے منع کرنے سے آج تک منع ہوئی ہے جو اب ہوتی بہرحال ہم تو اس کے احسانوں کے بوجھ تلے دبے چلے جا رہے ہیں امی شانی کو پتہ چلے گا تو اسے بہت برا لگے گا نا اس کا خصہ بھی بجا ہے لیکن اب شانزے تمہیں زبردستی پکڑا گئی ہے تو تمہارا اس میں کیا خصور آپ بتائیں گے شانی کو ہاں ہاں بات کروں گی اسے سمجھاؤں گی ایسے شانزے ہے بہت اچھی امی اگر وہ شادی میں نا بھی آتی تو اس کا کیا جاتا نے بڑے گھر کی ہے سب لوگ اسی کے بارے میں پوچھ رہے تھے بہت پیاری بچی یہ ہر ایک کہہ رہا تھا کون ہے یہ لڑکی بمانی جان نے برا تو نہیں بنایا جب میں نے بتایا کہ شانی شانزے کو چھوڑنے گیا ہے تو سجیلہ کو بہت برا لگا سجیلہ کس بات سے خوش ہوتی ہے ہمیں خیر شانزے کے بہت احسانات ہیں ہم پہ اور ان احسانات کا بدلہ تھا ہمیں جھکانا ہوگا نا شانی کو پلیز منایا تو شانزے سے شادی کرتے ہیں شانی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کے احسانوں کا بدلہ اسی طرح اتر سکتا ہے لیکن بس آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے تو امی آپ پھولیں نا اس کی آنکھیں سمجھائیں اسے سجیلہ ساری زندگی اسے نقرے بھی اٹھواتی رہے گی اور پھر بھی خوش نہیں ہوگی وہ کیوں نہیں سمجھتا اممہ کیسا لگ رہا ہے گھر کے باہر آپ کے ایک brand new گاڑی کھڑی ہوئی ہے آپ بہت underestimate کر رہی تھی اپنے بیٹے کو آپ کو لگا موقع گواہ دیا میں نے لیکن دیکھیں کیسے ہی اکلمندی سے کام لیا گاڑی بھی آگئی اور عزت بھی رہ گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب تمہیں فخر سے کہہ سکتی ہو کہ واقعی میرا بیٹا بہت سمجھتا رہا ہے کم از کم اب یہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گاڑی ہم نے مانگی تھی انہوں نے اپنی خوشی سے دیا ہمیں گاڑی اچھا اب اتخیال رکھنا آپ نے میری بیوی کو بہت پیار سے رکھنا وہ کہتے ہیں نا پلکوں پہ بٹھا کے رکھنا آپ نے اچھا تم اب ہمیں سمجھاؤ گے بھائی اس گاڑی میں سب سے پہلے مجھے گھومائیے گا نا میں بس بطا رہی ہوں آپ کو سب سے پہلے میں ہی جاؤں گی میں تو کہہ رہا ہوں آپ ہی گھما کے لاتا ہوں تمہیں سسرال بھی چھوڑ دیتا ہوں اممہ پھر وہی بات ہائی کو کتنی جلدی ہے مجھے سسرال چھوڑنے کی مزاک کر رہا ہے تم سے خاوار یہ بات تو بتاؤ وہ جو نادیا کی سہلی تھی وہ تو کسی بڑے امیر گھر کی لگ رہی تھی مجھے امی یہ وہی سہلی ہے جس کی پاؤں میں موچا کری تھی سب اس کے نکھرے کیسے اٹھا رہی تھی نا 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 وہ نادیا کی سہلی نہیں ہے وہ نا شانی کے بوس کی بیٹی ہے اچھا تب ہی میں کہوں کہ شانی اس سے اتنا فری کیوں ہو رہا تھا آج لکھوالو تم مجھ سے کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے لڑکے نے ضرور کوئی کہانی فٹ کی ہوئی ہے ورنہ اتنے کم دنوں میں ان کے حالات کس طرح بدل گئے ماں مارا کیا مطلب یہ ان کے گھر کا ماملہ ہے ہمیں کیا نہیں بھائی اب اس گھر کے ماملے سارے آپ کے ماملے ہیں رکھا کے نہیں دیکھو تم سے چھوٹی ہے لیکن کتنی سمجھدار ہے اچھا امی میں آپ کے دماد کو ذرا فون کر کے بتا دوں کہ بھائی کو اس اسرال والوں نے نئی گاڑی دیئے جا جا بتاؤ اسے اور اس کو یہی بتا دے نا کہ میں تمہیں چھوڑنے کے لئے آ رہا ہوں بھائی تنگ مت کیا کریں ہمیشہ بس بھی کرو ہر وقت تنگ کرتے رہتے اچھا مام اس خیال کیجئے کہ سب کو بتا دیں کہ ٹائم سے وہ نکلیں گے شانی بار بار کہہ رہا تھا کہ ٹائم پہ بھارات لے کر آنا بڑی بیچے نہیں ہو رہی ہے اتنی اتاولے کیوں بن رہے ہو کہہ دیا ہے سب کو وقت پہ پہ پہنچ جائیں گے مام میری بھارات ہے تو مجھے ہی فکر ہوگی نا تو ابھی سے نکل جاؤ نا ایسی بھی بات نہیں ہے ایسے گاڑی بہت اچھی ہے ہی مادی تظوری موسیقی 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 نہیں ہوتا نہیں ہی تو اس کا دیکھنے مجھے ہاں 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 لنگا اسے کے لئے سلام میں آپ کے لئے نہیں آپ کے حسبر شاہنگ کے باس نہیں وہاں اسے جنگا تھا نادیا اور سب گھروارے آپ لوگوں کی بہت تعریف کرتے ہیں آپ شانی کی رشتہ دان ہے؟ میں سگی مامی ہوں اوکی ایسے دوسرا حوالہ بتاؤں تو میں شانی کی ہونے والی ساز ہوں میری بیٹی کے ساتھ شانی کی منگنی ہو چکی ہے وہ ہے میری بیٹی سجیلا بہت جلدی شانی کی فیورٹ کلرز کے بارے میں تمہیں پیچھ ہو گیا نہیں؟ ایسی باتیں بتا چلنے میں دیر تو نہیں لگتا تم نے بھی بہت اچھا کلر پہنا ہے تینکیو یہ میرا فیورٹ کلر ہے شانی کہتا ہے کہ مجھ پر سارے کلرز اچھے لگتا ہے جس سے محبت اس کے بارے میں ایسی خوش فہمیاں ہوتی رہتی ہیں تمہیں بھی آیا کیا؟ آپ کی بیٹی کی کہیں بات یہ بتا تقید مجھ پستید مجھ پڑی – مجھ پستید مجھ پاک ہے میرا فیورٹ کلرز اس میں مجھ پہتا جے کھل رہا جو تم پوچھنا چاہتے ہیں خوبی سے چلنے چاہتے ہیں کیا ہم میں اتی فرینکنس ہے جب دو لوگوں کی ایک ہی منزل ہو I mean جب دو لوگ ایک ہی منزل پر نظر تکائے بیٹھے ہوں تو ان میں کوئی نہ کوئی تعلق بنی جاتا ہے شانزی مجھے مجھے میرسا چلو ہم باپس جا رہے گھر what نادے کی رخصتی تو جانے دیں اس کی رخصتی تمہارے بغیر بھی ہو جائے گی یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ہم یہاں رکھیں چلو کیا ہوا ہے سب خیریت تو ہے میں گھر جا رہی ہوں کاری تمہارے لیے بھیج دوں گی یہ آپ کی ماما کیوں چلے گئی آہ آنٹی آپ پریشان نہ ہو وہ کوئی ارجن کام آ گیا تھا اس لئے انہیں جانا پڑ کوئی اور بات تو نہیں 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 کوئی بات نہیں آپ ٹینشن آ گئے موسیقی 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 ماشاءاللہ بہت اچھی تقریب رہی موسیقی 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 کی باوجود آپ نے گاڑی بھیجوا دی اوہ بیٹا بہن کو رخصت کرو آجاؤ شانی تم بھی پریشان مت ہونا نادیا کو میں اپنی بیٹی بنا کے لے جا رہی ہوں بہت پیار سے رکھوں گی اسے اور اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم اپنی بہن سے کتنا پیار کرتے ہو اتنا کچھ دے دیا تم نے اور ایک گاڑی کی کمی رہ گئی تھی وہ بھی تم نے بھیجوا دی اللہ تمہیں صدا خوش رکھے چلو بیٹا بہن کو رخصت کرو پھر لوگ انتظار کرنے جب سے دیکھا یار کا چہرہ اور بھلا کیا دیکھیں گے باندھ لیا اے راں میں جنوب اے محبت شکریہ جو دیا تُو نے دیا آپ شانی کی رشتہ دارے ہیں؟ میں سگی مامی ہوں میری بیٹی کے ساتھ شانی کی منگی ہو چکی ہے وہ ہے میری بیٹی سجیلا مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکا ہمارے ساتھ سنسیر نہیں ہے یہی تو مسئلہ ہے وہ بہت سنسیر ہے اس تعلق انسا تعلق کیسا تعلق؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے وہ کسی بھی تعلق کے لیے سنسیر ہے وہ تم دونوں ماں بیٹیوں کا بے فکوف بنا رہا ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے شانزے کو سمجھاؤ اس پر اتنا اعتبار کرے گی تو ساری زندگی وہ خوشیوں کے لیے بھیک بانگتی پھرے گی اور وہ لڑکا اعتبار کے قابل ہے ہی نہیں ہے اعتبار کے قابل صرف وہی ہوتا ہے جسے محبت ہو تم جو اسے اتنا ڈیفینڈ کر رہی ہو کوئی ایک بھی خوبی ہے تو بتاؤ مجھے اس لڑکے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہماری بیٹی کی خوشی ہے اگر اتنا ہی غیرت والا ہوتا نا تو کسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ نہیں کرتا وہ کیا پروف ہے تمہارے پاس کہ وہ فلرٹ کر رہے ہیں وہ ہر طرح کے مالی فائدہ اٹھا رہا ہے ہماری بیٹی سے ابھی بھی تمہیں کوئی ثبوت چاہیے موسیقی یہ گاڑی کا کیا قصہ تھا میری مدد کرنے مجھے پہلے بتاتی تو میں شانسر کو منا کر دیا تھا کم سے کم بیٹا مجھے بھی نہیں پتا تھا مجھے تو خود جب پتا چلا جب وہ نادیا کو گاڑی کے کاغذات دینے آئی بہت غلط کر رہی ہے اللہ اس بچی کو اس کا عجر دے میں نے تو بہت مرتبہ منا کیا لیکن وہ ہماری خوشیوں کے خاطر نجانے کیا کیا کر گزرتی ہے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کی خوشیوں کے لئے کچھ کر سکیں آپ لوگ نہیں سمجھیں گے امی آپ لوگ نہیں سمجھیں گے شاہنی کہتا ہے کہ مجھ میں سارے کلیز اچھے لگتے ہیں شاہنی کہتا ہے کہ مجھ میں سارے کلیز اچھے لگتے ہیں جس سے محبت اس کے بارے میں اسی کچھ خیمی ہوتی رہتی ہے تمہیں بھی آئے کیا کھل کر پوچھو جو تم پوچھنا چاہتی ہے تم خود ہی بتا دو کیا شاہنی نے کبھی نہیں بتایا یا اس کے فیویٹ کلر کی طرح تم نے کبھی یہ جاننے کی ضرورتی محسوس نہیں کی کیا ہم میں اتی فرینکنس ہے جب دو لوگوں کی ایک ہی منزل ہو جب دو لوگ ایک ہی منزل پر نظر ٹکائے بیٹھے ہوں تو ان میں کوئی نہ کوئی تعلق بنی جاتا ہے کیا ہو گیا کانگمو کہیں نہیں بسی باسو بڑے چلاک ہوتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں ہے نا میں نے کونسا فائدہ اٹھا ہے نادیا گئی اور تم آگئی تم نے بھی سوچا ہوگا نا کہ امی کو احساس دلاو کہ کوئی بات نہیں ایک بیٹی گئی تو کیا دوسری تو ہے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھا ہے پوپو کی ہلپ کرنے کے لئے روکی تھی مہمانو نیتا پھیلاوا کیا ہوا تھا اور تم ایتے سپیشل نہیں ہو کہ میں اتنی بیچین ہو رہی ہوں گی تمہارے پاس آنے کے لئے مزاق کر رہا تھا یار میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوتا مامی بھی رک جاتی ہیں کہا تھا میں نے لیکن نہیں مانی وہ دل سے نہیں کہا ہوگا نا تم سوچ رہی ہوگی کہ اگر مامی رک جاتی تو تو میں مجھ سے لڑنے کا موقع نہیں ملتا الٹی حرکت کرو گے تو لڑوں گی نا میں موڑکیوں غراب ہے تمہارا یہ تمہاری شانس ہے خود کو سمجھ ایک سکن ایک سکن کیا مطلب تمہاری شانس ہے میری صرف تم ہو پتا ہے نا ایک لیکن وہ تو سمجھتی کہ تم اسے بوسکے ہو تھی روٹ لڑکی ہے پیسو کا خرور ہے نا اسے صرف کیا ہوگا ہے کوئی بات ہوئی آپ اس پہنواری کہتی تمہارا فیورٹ کلر پہن ہے اس نے تم اس سے اپنی پسند نا پسند ڈسکس کرتے رہتے ہیں آہاں واقعی میں نے تو نوٹس ہی نہیں کیا اس نے میرا فیورٹ کلر پہن ہے جو پوچھا اس کا جواب دو کیا کیا ضرورت ہے اس سے اپنی پسند نا پسند ڈسکس کرنے کی ارے یار کوئی ڈسکس ڈسکس نہیں کیا اس نے بس پوچھا تھا ایک دفعہ میں نے بتا دیا مجھے تو کبھی نہیں بتایا تم نے پوچھا مجھے پوچھنے کی ضرورتی نہیں یہ چوچ لے اس کو مبارک میں جانتی ہوں تم صرف میرے اپنے اداعوں سے نہیں خیر وہ ایسی نہیں ہے وہ ایسی ہی ہے اور کرو اس کی حمایتیں تمہیں دیکھا نا دعوت میں کہ سب کو اپنے اداعے دکھاتی پھیر رہی تھی جیسے بڑی ہم درد ہو سب کی خیر ہم درد تو وہ سب کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے خوزوں کی بات کرنے کیوں سے کبھر اس کی یہ مارتے ہیں میری چائے تم کچھ ضاویے نہیں سوچ پیو اس کے بارے میں آج کل جلدی آو جائے لے کے میں سارز کر رہا ہوں موسیقی آپ کو ایسی نہیں آنا چاہیے تھا ماں کیا سوچ رہوں گے بولو وہ لوگ ہیں کون کہ میں یہ فکر کروں کہ وہ کیا سوچیں گے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مجھے شادی پہ کیا پتا چل ہے کیا پتا چل ہے یہ لڑکا صرف تمہارے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے موسیقی یہ شانزیاں جانتے ہیں موسیقی 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 اگر تم جانتی ہو تم اس کے پیچھے پاگل کیسے ہو سکتی ہو محبت کرنا اگر بھاگلپن ہے تو ہاں میں بھاگل ہوں شانزے اس لڑکے کی مغنی ہوئی ہے اس کی قزن کے ساتھ اس کی زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں بھلے اپنی زندگی میں میری محبت کو جگہ نہ دے سکے لیکن مجھے اپنی زندگی سے نکالنا اس کے لئے آسان نہیں ہے اور کس حیثیت سے تم اس کی زندگی میں رہنا چاہتی ہے حیثیت اور جگہ بھی بن جائے گی ایک دن کبھی تو رحم آئے گا اس کو مجھ پہ ارے میری بیٹھی تو آج دھنگ گئی ہوگی بہت کام کیا ہے اس نے کیا ہوگی اب میں کوئی احسان تھوڑی کیا ہے اس نے مامی اسی لئے تو چھوڑ کے گئی تھی اور ویسے بھی اس گھر کا کام کرنا تو اب اس کا فرض بنتا ہے ہے نا مجھے اپنے فرائز بہت اچھے سے فتر آپ کو سکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چھا جی کیسے جائے کہاں جا رہی ہو بیٹا فپو بس جھگنوں سے لوڑوں کا وعدہ کیا تو اسی کے پاس جا رہی ہے میرے بغیر تمہیں مانا نہیں کیا کسی نے آ سکتے ہو شور آیا رک جاؤ تم ذرا کیا ہے میرے بیٹا تم چائے پیلو پھر اسے گھر چھوڑ آنا امی مامی اس کو یہاں رکنے کے لئے چھوڑ کے گئی ہیں اچھا نہیں لگتا وہ اکیلی ہوں گی گھر پہ اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ وہ بھی رک جاتی ہیں رات کو ارے بھائی جو بھی ہے تم چھوڑ آنا اسے امی وہ یہاں رکنا چاہتی ہے تو رکنے دے نا صبح چھوڑا ہوں گا وہ رکنا چاہتی ہے یا تم رکنا چاہتے ہو کیا ہوگی امی کزن ہے وہ میری پہلے بھی تو رکتی تھی بہرحال میں نہیں چاہتی کہ وہ رات کو یہاں رہے پہلے کی بات اور تھی امی کم سے کم اس موقع پر اس کا انگوٹی واپس کر دیں ہاں وہ نادیا نے کہیں رکھی ہے اب شادی کے جھمیلوں میں کہاں ملے گی سب جانتا ہوں میں آپ لوگ کے راتے ہیں موسیقی جس کی بے وفائی نے تمہیں جگائے رکھا وہ تو تمہارے دیوے ایسانات کو اوڑ کر آرام سے سویا ہے آپ اب تک جاگ رہے ہیں تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم تمہاری پریشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں ڈیٹ کو بھی بتا دیا آپ نے تم کیوں چھپانا چاہتی ہو کیونکہ آپ نے کہا تھا وہ سوچے گا تمہیں ایک طرف ضرور پلٹے گا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کسی اور میں انٹریسٹیڈ ہے اس لئے میں نے یہ کہا تھا سجیلا اس سے پیار نہیں کرتی اور وہ ہاتھ یہ احسان فراموش لوگ نکلے ہیں یہ منگنی شانی کی زد کی وجہ سے ہوئی تھی سجیلا اس منگنی کو توڑ چکی ہے اچھا اور یہ تمہیں کس نے بتایا شانی کی بہن نے جس طرح وہ اس کے آس پاس منڈلا رہا تھا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ منگنی ختم ہوئی ہے وہ اس کی قزن ہے موہم شانی اس سے محبت کرتا ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے اتنی بڑی بات یہ آسانی سے کہہ دیتا ہوں آسانی سے نہیں کہہ رہی ہوں میں خود بے بس ہوں اس معاملے میں کسی کو محبت سے رکنا اس کی سانسے چھیننے کے برابر اور کسی ایسے سے محبت کرنا جو وہ محبت ڈیزارو ہی نہیں کرتا بلکل ویسے ہی ہے کہ اپنے سانس میں زہر گھولیا جائے یہ زہر میری زندگی کی ضرورت بن چکا ہے تو اگر یہ لڑکی اس کو پسند ہی نہیں کرتی تو شانی چھوڑ کیوں نہیں دیتا اسے شانی بے بس ہے معاملہ رہی بہتر کرنے کی آنها موسیقی